سنائی گئی تھی ایک اور حدیث مبارکہ اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایات کی ہیں سیحین کی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایو ذنب اعظم اے اللہ کے رسول گناہ تو بہت ہیں لیکن سب سے عظیم گناہ کونسا ہے سزا کے اعتبار سے قباہت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں اس کا مقام اور مرتبہ جو گھٹ جاتا ہے اس اعتبار سے سب سے عظیم گناہ کونسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل لیلہ ندن وہو خلقک کہ تم رب العالمین کے عبادت میں کسی کو شریک کر لو جبکہ تمہارا خالق رب العالمین ہے اس لئے کہ جو ہمارا خالق ہوگا وہی ہمارا معبود برحق بھی ہوگا خالق ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور معبود کوئی اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے عظیم گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے عظیم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تختل ولدک خشتا یتعم معک کہ تم تمہاری اولاد کو قتل کر دو کہ انہی تمہیں کھلانا پڑے گا انہی پلانا پڑے گا ان کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گی ان کے کھانے پینے کے مسئلے کو لے کر تم اپنی اولاد کو قتل کر دو یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد اس لئے کہ آپ کا جو رزاق ہے ان کو بھی کھلانے پلانے والا رب العالمین ہے ان تختل ولدک خشتا یتعم معک کہ تمہارے دسترخان میں وہ بھی شریک ہو تمہارے کھانے پینے میں وہ بھی شریک ہو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ تم ان کے کھانے پینے کا جو اخراجات جو برداشت کرتے ہو اس سے ڈر کر کے اپنی بچوں کو قتل کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں یہ شرک کے بعد بہت ہی عظیم گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کونسا گناہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عظیم ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا انتوزانی بحلیلت جارک کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو کیا مطلب ہے اس کا کہ اجنبی عورت ہوگی اسے زنا کریں گے تو پھر وہ معاملہ ہلکا پھلکا گناہ گناہی ہے ایک اجنبی عورت سے زنا جو کیا جاتا ہے وہ اس کی قبات ہے بڑا قبی عمل ہے بترین عمل ہے بہت ہی عظیم گناہ ہے لیکن ایک پڑوسی کی بیوی سے وہ اس معاملے میں کہ ایک پڑوسی اس کا پڑوسی ہے اپنے پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں اس کے کھانے پینے کے اس کی حفاظت کے اس کی رہن سہن کے اس کی دیگر حقوق یہ سب اس سے جڑے ہوئے اس سے وابستہ ہیں ایسے میں ایک شخص دوسروں سے متعلق ڈرتا ہوگا لیکن اپنے پڑوسی سے متعلق امن و امان سے جاتا ہوگا کہ میری بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی میری گھر والوں کی حفاظت ہوگی اس لئے کہ میرا پڑوسی یہ اس پر نظر رکھے گا اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے باہر جائے اور پڑوسی ہی اس سب سے پہلے اس پر حملہ کریں اور پڑوسی ہی اس کی بیوی پر ڈاکہ ڈالیں اور پڑوسی ہی سب سے پہلے وہ خود ہی اگر اس پر حملہ کریں اسے اپنا شکار بنا لیں تو ایسے صورت میں اللہ کے ہاں یہ اس درجے کا گناہ ہے کہ جو شرک کے بعد بچوں کے قتل کرنے کے بعد یہ بہت ہی عظیم گناہ ہو جاتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ اجنبی عورتوں سے تنہائے میں ملنے سے متعلق اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انتوزان یا بحلیلت جارک کہ پڑوسی کی بیوی سے تم زینا کرو وہ کب کرے گا اس کی شوہر کے موجودگی میں تو کرے گا نہیں اس کی شوہر کے جانے کے بعد جب اس کا شوہر چلا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اجنبی عورت کے پاس جاتا ہے قریب جاتا ہے مسائل بناتا ہے راستہ ہموار کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ مسائل کی بنیاد پر اندر جانے کی کوشش کرتا ہے باتچیت کے ذریعے سے کچھ اور باتوں کے ذریعے سے کچھ اور مسائل کے ذریعے سے قریب تک پہنچتا ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے تو جانا ہی نہیں چاہیے قریب پھٹکنا نہیں چاہیے اس طرح کے مسائل کو درمیان میں آنے نہیں دینا چاہیے یہ اصل میں تنہائی کا فائدہ اٹھانے سے ہی یہ سارے باتیں سامنے آتی ہیں